الحمد لی اہلہی وصلاة لی اہلہا حضرات سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توازو انسان کو جب پیدا کرنا ہو تو ہر قس و ناقس ہر بڑے چھوٹے کو سلام کرنے والا بن جائے یہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے سلام کرنا سنت ہے سلام کا جواب دینا واجب ہے جب آدمی پہل کرے گا تو تکبر ختم ہو جائے گا اسی واسطے اپنے گھر میں جب آدمی جائے تو اپنے بچوں کو بھی یا اپنی گھر والوں کو بھی روزانہ سلام کرے گا راستے میں چلتے فرتے ہر چھوٹے بڑے کو سلام میں پہل کرے اس سے تکبر ختم ہو جائے گا تکبر توڑ جائے گا سواب بھی بہت زیادہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں سلام کرتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں تو آسمان سے سو رحمتیں نازل ہوتی ہیں سلام کرنے والے کو نوے ملتی ہے اور جواب دینے والے کو دس ملتی ہے اور مسافہ ابھی ہاتھ شوٹے نہیں کہ دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے تو بہت بڑا سواب بھی ہے کہ آدمی اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لے پیغمبر کی سنت ہے اور اس میں بہت 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 بڑا عجر ہے کہ اللہ کا نام بھی اس میں ہے اور انسان کو سلامتی مل جائے گی ہر ایک قسم کی آفات سے بلیات سے مسئبات سے انسان محفوظ ہو جائے گا اس لئے کہ سلام میں یہ سلامتی ہے یہ اللہ کی طرف سے یا سلام اللہ کا نام ہے وہ ایک واقعہ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چند میں نے کتاب میں بھی دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو دونوں جب آپس میں ملتے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے کبھی حضرت علی کو موقع نہیں دیتے تھے کہ وہ پہل کرے اور وہ پہلے سلام کرے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل نہیں کی حضرت علی کو موقع دے دیا حضرت علی کو درہ شک ہوا کہ آج سلام میں صدیق نے پہل نہیں کی کوئی وجہ ہے یا ناراضگی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے استغاثہ کر دیا اور وہاں پر مقدمہ دائر کر دیا کہ ایسا ایسا آج ہوا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہو سلام کرنے کا ہمیشہ وہ پہل کرتے ہیں لیکن آج انہوں نے سلام نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ قدورت ہے کچھ ناراضگی ہے میری طرف سے یا کچھ نہ کچھ ناراضگی میری طرف سے ضرور ہے آپ ان کو بلائیے اور معاملہ صاف کیجئے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہوں کو دونوں کو مدعو کیا اور بلائی دربار میں آپ نے ساری باتیں حضرت ابوبکر کے سامنے رکھی کہ ایسا ایسا ہوا ہے کہا ہاں ہمیشہ ہمیشہ میں سلام میں پہل کرتا تھا اور علی جواب دیتے تھی آج میں نے ان کو موقع دیا اور میں نے ایسار کیا ان پر تاکہ وہ پہلے سلام کرے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب جب بھی حضرت علی کرم اللہ وجہوں کو سلام کرتا ہوں میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک نور میرے اوپر آتا ہے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ نور حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے اوپر بھی چلا جائے اسی واسطہ میں نے حضرت علی کو ترجیح دی کہ وہ مجھے سلام کرے صحابہ کا مزاج دیکھو صحابہ کے اندر کتنا ایسار تھا اپنے بھائی کی کتنی ہمدردی تھی کتنی خیرخواہی تھی تو انسان جب یہ عمال کرتا ہے تو کتنا اس کے لئے مفید ہے دنیا کے نربی اور آخرت میں تو ہے ہی مفید تو ہمیں تو توازو پیدا کرنے کے لئے ہر وہ کام کرنا ہے جس کام کے کرنے سے ہمارے اندر توازو پیدا ہوتی ہے دیکھو جتنے یہ بڑے بڑے گزریں ہیں قوم آت قوم سمود یہ فران یہ شداد یہ حامان نمرود یہ ابو جہل یہ سارے کے سارے تکبر کے پتلے تھے سارے کے سارے تکبر کے پتلے سے سارے کے سارے ناکام ہوئے اس لئے کہ سب میں تکبر بھرا ہوا تھا یا تو حکومت کی مستی ہے اور اس کے اندر وہ آکر یا مال کی مستی ہے یا طاقت کی مستی ہے یہ ساری مستی انسان میں جب آتی ہے تو انسان میں تکبر آتا ہے حالانکہ یہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ مال یا تو طاقت اور قوت اور عقل اور حشیار یہ ساری ہماری اپنی نہیں ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جب خدا نے دیا ہوا ہے تو پھر ہمارا کون سا کمال ہے کہ ہم اس پر گھمن کرے یا تکبر کرے یہ تو اللہ کا سب دیا ہوا ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے ہمیشہ ہمیشہ توازو اختیار کرنی ہے تاکہ اللہ تعالی ہماری نعمتوں کو بڑھاتا رہے وہ آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جب ابو جہل مارا گیا بدر میں تو اس کا سر کاٹ کے لانا تھا تو اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ کے اندر کہ میری امت کا فرعال بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا فرعال آج دنیا سے جا رہا ہے اور اس کا سر کلم کرنا ہے لیکن اس کا سر کلم کرنے کے لیے میرے صحابہ میں سے وہ جائے حالانکہ ہر صحابی ماشاءاللہ بنا ہوا تھا ان کے اندر تکبر نہیں تھا لیکن آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے وہ صحابی ابو جہل کا سر کلم کرنے کے لیے جائے جس نے ہو شبال لے کے بعد کبھی بھی اس کے دل میں تکبر کا شائع با بھی نہ آیا ہو وہ آدمی ابو جہل کا سر کلم کر کے لائے تو عبداللہ ابن مسعود فقیح الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اپنوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی صحبت سے اور آپ کی دعاوں کی برکت سے آت تک کبھی ابن مسعود کی دل میں اپنی بڑائی کا خیال نہیں آیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کا سر کلم کرنے کے لیے بھیجا واقعہ بہت لمبا ہے لیکن میں توازو کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں بشارہ کر رہا ہوں کہ یہ توازو صحابہ کا اندر کیسی تھی اور آج ہم کیسے ٹھینگیں مارتے ہیں یا مومیاں مٹھو بنتے ہیں یا اوجبے کا اندر مقتلع ہے کہ یوٹیوب پر ہمارے ساری باتیں اپنے آپ بھی ہم پیش کر رہے ہیں اپنے خوابوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اپنی بڑائی ہو رہی ہے سمجھے اپنا ایڈورٹائز خود کر رہے ہیں یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سا دین ہے یہ کون سا مذہب ہے سمجھے کہ آدمی اپنے آپ بھی مومیاں مٹھو بن گیا ہے سمجھے اللہ کے واسطے اپنے حال پر رحم کھاتے ہوئے پیغمبر کے سنت پر آ جاؤ تو انشاءاللہ دنیا بھی ہمارے لئے امن و امان کا ذریعہ بنے گی اور پھر انشاءاللہ آخرت ہمارے لئے ہے ہی سب کچھ انشاءاللہ وہاں ملے گا جو ہم چاہیں گے اللہ ہم سب کو توازو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ